موسیقی کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر آرزو فاطمہ کا والدین کے پاس جانے کا فیصلہ عدالت نے کیس ختم کر دیا تفصیلات کے مطابق سندھائی کورٹ نے پسند کی شادی کرنے والی آرزو فاطمہ کے والدین کے پاس جانے سے متعلق بیان کے بعد کیس ختم کر دیا جسٹس کے کی آقا کی سر براہی میں سندھائی کورٹ کی دو رکنی بینچ کی روبرو سندھ چر مریج ریسٹرین ایکٹ 2013 کی خلاف ورزی سے متعلق آرزو فاطمہ کے والدین کی درخواست پر سمات ہوئی جس میں کب عمر لڑکی آرزو فاطمہ عدالت میں پیش ہوئی عدالت نے استفسار کیا کہ یہ بچی والدین کے ساتھ خوش ہے جس پر آرزو فاطمہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ جی والدین کے ساتھ خوش ہوں عدالت نے استفسار کیا کسی کا دباؤ یا خوف تو نہیں ہے آرزو فاطمہ نے کہا نہیں مجھے کسی قسم پر خوف نہیں ہے والدین کے پاس رہنا چاہتی ہوں عدالت نے آرزو فاطمہ کے بیان کے بعد والدین کی زیر سمات درخواست نپٹا دی واضحہ رہے کہ تیرہ سالہ مسیحی لڑکی آرزو فاطمہ نے اسلام قبول کر کے چوتالیس سالہ علی اثر سے شادی کر لی تھی والدین نے بچی کی گمشدگی کے خلاف سندھائی کورٹ سے رجوع کیا تھا عدالت کے حکم پر بچی کو واضحہ بکھرا کر عدالت میں پیش کیا گیا میڈیکل ریپورٹ میں آرزو کم عمر ثابت ہو گی تھی جس پر سندھائی کورٹ نے کم عمری کی شادی کرنے والی آرزو فاطمہ کو دار المان بھیج دیا تھا دسمبر دوہزار اکیس میں عدالت نے آرزو فاطمہ کو اٹھارہ سال کی عمر تک والدین کے ساتھ رہنے کی اجازت دی تھی صرف چائلڈ میریج ڈیسٹرینڈ میریج ایکٹ 2013 کے تحت اٹھارہ سال سے کم عمر لڑکی یا لڑکا شادی نہیں کر سکتے چائلڈ میریج ڈیسٹرینڈ ایکٹ کے خلاف فرضی کی سزا دو سال اور ایک لاکھ جرمانہ ہے جبکہ خلاف فرضی میں معافت کرنے والوں کو بھی دو سال کی سزا ہو سکتی ہے موسیقی